اللہ علیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد و بارک و سلم علیہ ناظرین محترم خوش آمدیت کہیں گے آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو پروگرام استخارہ کوہنوٹ ٹی وی پہ برہراست آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اپنے مذبان نبو بکر سلطانی کے ساتھ آپ کی اور ہماری ملاقات اس پروگرام کے ذریعے ہر روز ہوتی ہے اور پروگرام میں آپ لوگ ہمارے ساتھ لائیو کالز کے ذریعے پروگرام میں شامل ہوتے ہیں پروگرام کا حصہ بنتے ہیں آپ احباب کی رہنمائی کی جاتی ہے خران و سنت اور احادیث کی روشنی میں جو بھی آپ لوگوں کے سوالات ہوتے ہیں آپ لوگوں کے مسائل جو آپ لوگ ہمارے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں شیئر کرتے ہیں انشاءاللہ اللہ عزیز آج بھی آپ تمام لوگوں کی کالز پروگرام میں شامل کی جائیں گی آپ لوگوں کے سوالات سے حامل کیا جائیں گے رہنمائی آپ لوگوں کی کرنے کے لیے جو شخصیات ہمارے ساتھ پروگرام کا حصہ ہوتے ہیں ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں ماشاءاللہ ہر روز کی طرح آج بھی ہمارے ساتھ یہ چمکتے ستارے یہ چہرے پروگرم کا حصہ ہیں آپ تمام دیکھنے والے سننے والے ان کی گفتگو سماد کرتے ہیں انتہائی محبت بری شخصیت محترم لینب ازتماب صاحب زیادہ پیر زیادہ پیر حفیظ اللہ سوروردی صاحب ہمارے ساتھ پروگرم مستخارہ میں موجود ہیں قبلہ پیرش صاحب کو خوش آمدید کہیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وآلیکم السلام ورحمت اللہ جدارک اللہ پیرش صاحب ان کے ساتھ ساتھ ہی ازرین محترم ہمارے پروگرم استخارہ میں آپ زیارت کرتے رہتے ہیں ماشاءاللہ ہمارے پروگرم کا حصہ ہیں آپ بھی مکمل طور پر آپ باب کی رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ ہوتے ہیں محترم جنب قبلہ مفتی سید شہباز احمد سیفی شاہ صاحب قبلہ شاہ صاحب کو بھی سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شاہ صاحب خوش آمدید کہیں وآلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ بہت شکریہ ساتھ جدارک اللہ شاہ صاحب آپ کی آمد کا حضرت شاہ صاحب کی آمد کا بہت شکریہ حاضرین محترم پروگرم کا فارمنٹ کو آپ لوگ جانتے ہیں پروگرم کے آغاز میں پھر بھی ایک مرتبہ اس لیے بتا دی جاتا ہے تاکہ جو ہمارے نئے دیکھنے والے سننے والے سامائین و ناظرین ہیں ان تمام لوگوں کے لیے کچھ آسانی ہو سکے تو لائیو کال کے لیے نمبر جو آپ لوگوں کی ٹیو سٹین پر موجود ہے آپ لوگ کال کرنا چاہیں سوال کرنا چاہیں بات کرنا چاہیں بلکل ہم آزاد کر سکتے ہیں اس کے علاوہ وٹس ایپ کے ذریعے بھی آپ لوگوں کے پیغامات ریکارڈ کی صورت میں ہم تک پہنچتے رہتے ہیں اور خط کے ذریعے بھی آپ لوگوں کے سوالات آپ لوگوں کے پیغامات آپ لوگوں کے مسائل جو ہم تک پہنچتے ہیں اور جیسے جیسے آپ لوگوں کے خط ہم تک پہنچتے ہیں قبلہ پیش صاحب کے جانب سے جوابی لفافی کے صورت میں واپس ان کے جو جواب ہوتے ہیں وہ آپ لوگوں تک پہنچائے جاتے ہیں لیکن گزارش ہماری یہ ہوتی ہے ان تمام اپنے خط لکھنے والے تمام بھائیوں سے بہنوں سے کہ وہ تھوڑی سی میربانی کیا کریں اپنا نام اپنا مکمل ایڈریس پتہ اور اپنا تمام مسائلہ اس میں بیان کر کے اس کے ساتھ جوابی لفافہ لازم بھیجا کریں آپ لوگ کا کہ واپس آپ لوگوں تک پہنچانے کی جو ہے وہ صورت میں آسانی پیش آسکے کوئی پریشانی نہ ہو سکے آغاز کریں گے ہم آج کے پروگرام کے سب سے پہلے کالر شامل کرتے ہیں پروگرام میں ان سے بات کریں گے پھر انشاءاللہ مزید آگے بڑھتے ہیں پروگرام کو لے کر چلیں گے اسلام علیکم جی علیکم جی کون بات کر رہے ہیں کہاں سے اچھا آپ یہ بتائیں کہ آپ کب سے ہیں بیمار ایک ہفتہ ہو گئے ہیں ایک ہفتہ ہو گئے ہیں اچھا چلیں ہم انشاءاللہ رہنمائی کرتے ہیں آپ نیکال کی پروگرام میں بہت شکریہ سوال آپ کام تک پہنچ گیا ہے جیسے آپ نے بتایا کہ ایک ہفتہ ہو گیا ہے مطلب ایسے میں یہ سمجھا کہ شاید روٹین سے مطلب جو ہوتا ہے یا آج کل جو بس بابا میں لوگ پریشان بھی ہو جاتے ہیں مطلب فلو ہے فیور ہے یہ سارے معاملات لیکن آپ نے بتایا کہ پہلے کچھ آیات آپ کو بتایا کی تھی پڑھنے کے لئے تو مطلب یہ ہے کہ پہلے بھی آپ کے ساتھ معاملات بیماری کی حوالے سے رہے ہیں اللہ کریم کی بارگاہ میں انشاءاللہ دعا ہے جی پروردگار آپ کو صحت و آفیت والی زندگی اتا فرمائے ہمارے دعا ہے اور رہی بات آپ کے سوال کی آپ کے مسائل جو آپ نے بیان کی ہیں تو میں گزارش کروں گا انشاءاللہ پیش صاحب کو وہ مرحنمائی بھی کرتے ہیں اور جو بھی آپ کے لئے مناسب ہے انشاءاللہ آپ کو بتایا جائے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا رسول اللہ و علیہ و علیہ و صحابی یا حبیب اللہ بہت شکریہ میری بہن جو آپ نے سوال کیا ہے تین دن آپ نے صرف یہ عمل کرنا ہے شہد لے لیں اور شہد پر سات سو مرتبہ بسم اللہ شریف پڑھ کر آپ نے اس شہد کو دم کرنا ہے اور وہ شہد آپ نے کھانا ہے یہ تین دن عمل کرنا ہے رزانہ سات سو مرتبہ پڑھ کر اس شہد کو دم کریں اور سارا دن تھوڑا تھوڑا کر کے آپ کھا لیں یا ایک ہی دفعہ لے کے اس کو تین دن دم کر لیں تو انشاءاللہ جو بخار وغیرہ یا جو بھی ہے وہ انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گی انشاءاللہ دوزاک اللہ جی جواب آپ تک پہنچ گیا جی میری بہن نیا وظائف کی صورت میں چیزیں آپ تک پہنچائی گئی ہیں آپ مبانی کریں ان کو پڑھئے گا انشاءاللہ میلے مالک میں سے ہاتھ و معاملات بہتر ہوں گے نیکسٹ دیکھیں گے ہم کالا اسلام علیکم اسلام علیکم یہ آپ کا ٹی وی پر پروگرام دیکھیں گے وہ نمبر معاملے نور کیا تھا جی میں نماز پڑھتا ہوں تو یہ آگے ٹپائی رہ کے میری ٹاؤنگ ٹوٹی ہوئی ہے کیا مسئلہ ہے میری ٹاؤنگ ٹوٹی ہوئی ہے اچھا ٹھیک ہے میں اپنے کرسی پر پیار کے نماز پڑھتا ہوں آگے ٹپائی ہے یا میز وغیرہ اس کے لئے پر جنماز بھی تھا کے نماز پڑھ سکتا ہوں اچھا ٹھیک یہ گھوڑا پھوڑ رہی ہوتا ٹھیک ٹھیک چلیں ہم انشاءاللہ رہنمائی کرتے ہیں آپ کی میرے بھائی ذراک اللہ قبل شاہ صاحب آپ کی رہنمائی بھی کریں گے اور گھٹنے میں آپ نے بتایا کہ جو ٹھانگ مطلب ایفیکٹ سے رہت ہوتی ہوئی ہے اور وہ فولڈ نہیں ہوتا ہے تو وہ نماز پڑھنے میں تھوڑا دشواری ہے اس کے لئے کچھ آسانی بتا دیں اور وظائف بھی کچھ ان کی صحتیاتی کے لئے میرے بھائی شاہ صاحب بسم اللہ باللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ وعلا آلیکہ واصحابکا یا سیدی یا حبیب اللہ محترم بھائی کے لئے دعا گو ہیں اللہ تعالیٰ انہیں صحت و حفیت تعافرمائے اور بیماری کی قیفیت میں نماز کا احتمام کرنا یقیناً یہ سعادت کی بات ہے اور نماز کسی حال میں بھی معاف تو نہیں ہے اگر کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے قیام نہیں کر سکتے تو بیٹھ کے ادا کریں بیٹھ کے نہیں ادا کر سکتے تو لیٹ کے اشارے کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں اور جو قیفیت آپ نے بیان کی ہے اس صورت میں آپ کرسی پر بیٹھ کر اور یقین جانی ہے کہ یہ جو کرسی پر بیٹھ کر نماز ہے یہ اشارے کی نماز کے حکم میں بیٹھ کر نماز کا حکم یہ ہے کہ بیٹھ کر جیسے ہم اتیات میں بیٹھتی ہیں اگر اس طرح بیٹھ کر نماز پڑھی جائے جیسے نوافل پڑھے جاتے ہیں نمازوں کے بعد جو نوافل ہوتے ہیں فرض نمازوں کے بعد یعنی زور کی نماز میں دو نوافل آخر میں ہم پڑھتے ہیں اور اشارے کی نماز میں دو نوافل ہیں جیسے وہ بیٹھ کے پڑھے جاتے ہیں اس میں رکوع بھی ہوتا ہے تو یہ حکم ہے بیٹھ کے نماز پڑھنے والا اور جب کرسی پر بیٹھتے ہیں تو یہ اشارے کی نماز ہے اس میں رکوع کے لیے بھی اشارہ ہوگا اور سجدے کا اشارہ اس سے زیادہ ہوگا تو آپ کرسی پر بیٹھ کر بھی نماز پڑھ سکتے ہیں چارپائی اگر پاک ہے صاف ہے اس کے اوپر جائے نماز آپ پوچھ رہیں بچھالیں بہت اچھا ہے جائے نماز بچھالیں صاف چادر کوئی بچھالیں جو پاک ہو اور چارپائی بھی پاک ہو اور قبلہ رخ بیٹھ کر آپ جس اداز میں بھی آپ ایزی سمجھیں آپ بیٹھ کر نماز پڑھیں اللہ رب العزت قبول فرمائے گا اور بیمار کو اجازت ہے رخصت ہے شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں کہ وہ بیٹھ کر اور اشارے کے ساتھ نماز ادا کر سکتا ہے علیکم اسلام جی کون بات کر رہے ہیں کہاں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جی میرے بھائی بولیے مولانا صاحب سے یہ سوال تھا میرا کہ ہماری زمین کا تھوڑا سا مسئلہ ہے زمین کا جی ہاں سر اچھا دی کیا مسئلہ ہے بتائیے سر ہماری زمین ہے بیچ اکڑ ہماری رشتہ داروں کے ساتھ ہے بلکل ٹچ ہے ٹھیک ہے تو وہ ہمیں توڑا سر راستہ نہیں دیتے اس زمین میں آباد ہونے کو آشا جی جی ہاں اس کے لئے کوئی وظیفہ بتا دیں وہ کس کے نام ہے زمین سر ہماری اپنی اجازہ ہے نہیں وہ آپ کے نام ہے یا والد صاحب کے کس کے نام ہے مطلب مکمل کوئی سر والد صاحب کے نام ہے ان کا نام بتائیں محمد صرف سوری دل جان دل جان ٹھیک چلیں ٹھیک ہے انشاءاللہ ہم رہنمائی کرتے ہیں ضرور سوال آپ کم تک پہنچ گئے اور جو آپ کے حق میں بہتر ہوگا انشاءاللہ اس کے لئے دعا بھی ہوگی باقی انشاءاللہ پیر صاحب رہنمائی بھی آپ کی کر دیتے ہیں سوال انہوں نے آپ کا سنائے جی پیر صاحب بسم اللہ اس میں میرے بھائی آپ ایک عمل کریں اور پہلی بات تو یہ ہے کہ ماشاءاللہ آپ نماز پڑھتے ہوں گے ہم مبید رکھتے ہیں سب پر اور اچھا گمان رکھنا چاہیے اگر کوئی کمی پیشی ہے تو آپ اس کو دور کریں نماز کی پابندی کریں صورت رحمان جو ہے اس کو آپ روزانہ صبح کی نماز کے بعد تین مرتبہ پڑھیں اور جب اے فبی ای آپ اپنے رشتے داروں کا تصور رکھے ذہن میں یا اللہ ان کے دل میں نرمی پیدا کر دے اور جو آپ کے حق ہے وہ آپ کو مل جائے تو یہ تقرار کے ساتھ آپ نے تین مرتبہ صورت رحمان پڑھنی ہے صبح کی نماز کے بعد اور گیارہ دن آپ نے اس کو پڑھنا جزاکاللہ 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 نیکس دیکھتے ہیں جی ہم اسلام علیکم اسلام علیکم والیکم السلام ورحمت اللہ جی جی میرا ناظر آگیا ہے جی بتائیے اور مجھ نہ تین ویک سے نین نہیں آتی رات میں بالکر بھی تین دن سے تین ویک ہوگئے ہیں مجھ نہ رات کو نین نہیں آتی اچھا تری ویکس ہوگئے ہیں تین ہفتے تین ہاں تین ہفتے ہوگئے ہیں ٹھیک تو پھر دوکٹر کے بات نہیں ہوگئے ہیں انہوں نے میریسن دی ہے تو میریسن لے تیری تو نین آتی رہی ہے تو جی وہ دو بھی کال ہونے تھا کہ میریسن لے رہی ہے ٹھیک ہے مجھ مجھ آپ کو بلکل ہی رات میں نین نہیں آتی یا بس بی سل بھی تو پھر ہو جاتی ہے تو میں تو ہی نہیں پاتی ہی نین آتی بھی ٹھیک 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 کیا نام ہے آپ کا رابیہ اور والدہ کا پرزانہ ٹھیک چلے ہم انشاءاللہ رانمائی بھی کرتے ہیں دعا بھی کریں اور قبلہ شاہ صاحب آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ کے لئے کیا دیتا ہو سکتا ہے جی شاہ صاحب نین انشاءاللہ کے لئے ضروری ہے میری بہن بتا رہی ہے کہ نہیں شعب آ رہی تو یہ بہت زیادہ تکلیف دے معاملہ ہے دعا گو ہیں اللہ تعالی فضل فرمائے رحمت فرمائے میری بہن آپ نماز کی پابندی شروع کر دیں اور کوئی زیر بعد نماز عشاء کا وقت سنے والا ہے تو آپ نے نماز عشاء دا کرنی ہے اور عشاء کی نماز کے بعد آپ نے 313 مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود بھیجنا ہے جو درود پاک آپ کو یاد ہے وہ پڑھ لیں کوئی یاد نہ ہو تو درود ابراہیم 313 مرتبہ پڑھ لیں اس کے بعد آپ نے آج کے بعد یہ معمول بنا لینا ہے کہ جب رات کو سوئیں تو سورہ نبا دسویں پارے کی یہ پہلی سورت ہے سورت النبا اس کی آیت نمبر دس ہے یہ آپ نے گیارہ مرتبہ پڑھ کے اپنے سینے پر پھونک کے دائیں کروٹ لے کر آپ سو جائیں انشاءاللہ یہ آیت پڑھتی رہیں اور اس آیت کے پڑھتے پڑھتے اللہ کے فضل اور کرم سے آپ پڑھتے بات کریں کان سے جی میں آسوا بات کر رہی جی بتائی میرا ایک بیٹا ہے دو سال کا لیکن وہ بہت زیادہ روٹا ہے نہ اللہ اللہ کرنا پھر نید رکھتا ہے نہ خدمہ پڑھتا ہے ابھی بہت چھوٹا ہے لیکن بہت زیادہ تان کرتا ہے آچھ روتا رہتا ہے گھنٹا گھنٹا روتا رہتا ہے سمجھ نہیں آتی اس کو کیا ہے کیا نام کیا ہے بچے کا زی شان محمد زی شان چھیک محمد زی شان چلیں ہم انشاءاللہ رہنمائی کریں آپ پریشان نہیں ہو پروگرام دیکھیں اور بچوں کے حوالے سے اس طرح کے معاملات ہو جاتے ہیں تو انشاءاللہ پریشان ضرور حانمائی کریں جی جی قبلہ بچہ آپ اس طرح کریں کہ قرآن پاک کی صورت آل عمران یعنی صورت بکرا کے بعد دوسری صورت آل عمران ہے اور آل عمران کا پہلے ہی رکوع ہے اور پہلے ہی قرآن پاک کی صورت کے پیج پر ایک دعا ہے اس کو آپ نے کاغذ پہ لکھنا ہے ربنا لا تجھ قلوبنا بعد ازہ دیتنا وحب لنا من لدن کا رحمہ انک انت الوحاب اس دعا کو کاغذ پر لکھے یا اسے پلا دیں یا کاغذ پر لکھ کر کسی صاف کپڑے میں باندھ کر اس کے گلے میں ڈالنا پھر گلے میں ڈال دیں انشاءاللہ وہ صد بھی چھوڑ دے گا رونا بھی چھوڑ دے گا ٹھیک رہا کالر ہے جی بات کرتے ہیں اسلام علیکم جی جی کون بات کریں میں خدیجہ بات کر رہی ہوں اپنے بیٹے وقت پوچھنا میرا بیٹا سوڑیہ رانتا ہے اس سوپرویزر وہ اسنو سانک کریں دا اچھا بات 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 میرا بچے دی اسلام ہوجاوے بات 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 پرشان کیا نام کیا ہے بچے کا محمد وسیم محمد وسیم ٹھیک میں اپنی بیٹی بات سے پوچھنا بیا بیٹی کی شادی کیتی ہے تو ساتھ سے دوسر جتنا آنی انہا نالک ہو جاوے پھر بھی انہوں اچھا نہیں سنجھ دے بات نہیں کی اپنے بات نو کریس انہیں بیوی نہ لگ دا بیا رات دین انہوں تابداری بھی کریں دی پھر بھی اللہ کریم مربانی کرے انشاءاللہ ہماری دعائیں جی آپ کے ساتھ اور پہلا جو سوال آپ نے اپنے بیٹے کے لئے کیا سعودی عرب میں مطلب جو بھی ان کا کفیل ہے یا جو بھی معاملات اس کے ساتھ مسائل ہیں اس بچے کے دوسرا بیٹی کی حوالے سے آپ نے سوال کیا ہے تو میں بزارش کروں گا انشاءاللہ شاہ صاحب سے وہ دونوں کے حوالے سے جواب دیں گے آپ جواب سن لیجئے آپ کے جو بہتر ہے وہ انشاءاللہ بتایا جائے گا جی قبلہ آپ کے دونوں بچوں کے لئے میں کچھ وضائف بتا رہا ہوں وہ انشاءاللہ شروع کریں گے تو اللہ تعالیٰ فضل فرمائے گا جو بیٹا سعودیہ میں ہے اس کے معاملات میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے فضل ہو جائے گا پریشان نہ ہو آپ دعا کیا کریں نماز پڑھ کے والدہ کی دعا اپنے بچوں کے حق میں قبول ہوتی ہے رحمت کائنات صلی اللہ تعالی نے اشارت فرمایا صلات دعوات مستجابات تین دعائیں ایسی ہیں جو اللہ کبھی رد نہیں فرمات دعوت المظلوم دعوت المصافر ودعوت الوالد علی الولد ایک مظلوم کی دعا ایک مسافر کی دعا اور ایک والدین کے اپنے اولاد کے لئے دعا آپ جب دعا کریں انشاءاللہ اللہ فضل فرمائے گا بیٹے سے کہیں یا قہار متعدد مرتبہ لیمٹ کوئی نہیں یہ پڑھ کے اپنے اس کفیل کی طرف فونک مارا کرے اس کے سینے کی طرف انشاءاللہ اس کے دل میں رحم پیدا ہو جائے گا اللہ تعالیٰ کے اس نام کی برکت سے اور یا معز یا مزل یہ ہر نماز کے بعد ایک تصویر یعنی ایک سو مرتبہ پڑھا کرے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ فضل فرمائے گا اور آپ کی بیٹی کا جو معاملہ ہے انہیں کہ یا ودودو ہر نماز کے بعد دو سو مرتبہ پڑھنا شروع کر دیں انشاءاللہ ان کے گھر میں جو معاملات ہیں انشاءاللہ سب ان کے ساتھ معبد کے ساتھ اور احترام کے ساتھ پیش آئیں گے پیار کے ساتھ پیش آئیں گے اور گھر کا جو معاول ہے انشاءاللہ وہ بہتر ہو جائے گا اللہ تعالیٰ کے ان بابرکت ناموں کی برکت سے انشاءاللہ جزاک اللہ جزاک اللہ جب آپ دونوں آپ تک پہنچ گئے جی قبلہ شاہ صاحب نے انمائی بھی کر دی ہے جو آپ نے سوال کیے تھے باقی انشاءاللہ ہم دعا بھی کریں گے اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کے پروردگار عالم آسانیہ پیدا کرے آپ کے لئے آپ کے گھر والوں کے لئے آپ کے بچوں کے لئے اور آپ کی بالخصوص بیٹی کے لئے بھی آپ اس میں پیار اتفاق محبت نگا فرمائے نیکس دیکھتے ہیں کالروں سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم حالیو اسلام علیکم والیکم السلام ربطالہ جی جی محمد اتفاق جی بتائیے کیا سوال ہے جی بتائیں یہ سوال یہ ہے کہ میری وائس کے نام گھنوں میں بہت شدید درد ہے اور اس کے دیگے نہیں کہ کوئی حسطان نہیں چھوڑا ہے کوئی کافی گنا وغیرہ کیا میں کرائے ہے جی اور اس کے بعد یہ ہے کہ نماز پڑھنے میں بہت تقریب ہے واشنوں وغیرہ جی ہم کہتے ہیں کیا نام کیا ان کا نہیں آپ کی وائف کا نام بتائیے ان کی عمر کتنی ہے عمر ان کی چھوٹی فائی پہتاری سال اچھا ٹھیک ٹھیک چلیں اللہ کریم میربانی کریں ہم رہنمائی کرتے ہیں انشاءاللہ ضرور روحانی طور پر ظاہر ہے جس طرح آپ نے بتایا کہ میڈیکل علاج بھی چل رہا لیکن کچھ سمجھ نہیں آرہا کہ مسئلہ بیماری کے حوالے سے کیا معاملات ہیں تو پنتالیس سال آپ نے عمر بتائی ہے ان کی ہم دعا کریں گے انشاءاللہ اللہ کریم انہیں صحیح پہلے زندگی عطا فرمائے کچھ پیر صاحب دانمائی روح انشاءاللہ میرے بھائی اللہ ہم دعا گوہ ہیں کہ صحیح تانویس کی عطا فرمائے آپ کو ایک میں عمل بتا رہا ہوں اور یہ قرآن پاک کی صورت بڑی خوبصورت صورت ہے آپ نے صرف صورت یاسین کو پڑھنا ہے مبین کے ساتھ اور سات دن پڑھنا ہے پہلی مبین پہ ختم کریں پھر شروع اسے پڑھیں پھر دوسری مبین سات مبین کے سات صرف ایک مرتبہ صورت یاسین کو آپ نے پڑھنا ہے اور یہ سات دن عمل کریں اور اس کا پانی جو دم کر کے آپ اپنی اس بی بی کو بلائیں انشاءاللہ آپ جب سات دن پورے کریں گے تو اللہ اسے شفا تھا فرمائے انشاءاللہ جو نیکس دیکھیں گے ہم بات کرتے ہیں اسلام علیکم جی جی کون بات کریں کان سے بتائیے میری بہن کیا نام ہے آپ تھوڑا تحمل مزاجی سے بتائیں کیا نام بتائیے آپ نام 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 ٹھیک اچھ تو اچھا جی چلے ہم رانمائی کرتے ہیں انشاءاللہ آپ کی ضرور جواب دیتے ہیں آپ کی آواز ایک تو بہت بریک ہو رہی اور دوسرا بہت جلدی جلدی میں آپ سوال کر رہی تھی تو کوشش کیا کریں اور ہم سے تسلی کے ساتھ سوال کیا کریں تاکہ ظاہرہ آپ کا سوال ہم تک پہنچے گا تو ہی ہم جواب ٹھیک سے دیں گے شاہ سبھلہ نمائی کریں گے انشاءاللہ اولاد کے والے سے بھی رات کو ڈر لگتا ہے آپ نے کہا یہ دو سوال ہیں شاہ سبھل کیا بتائیے گے اللہ تعالی آپ پر اپنا فضل فرمائے اور آپ کو اولاد نظرینہ کی نعمت سے نوازیں دعا گو ہیں بیٹا انتو آپ نماز کی پابندی کریں اور ہر نماز کے بعد آپ یہ معمول بنا لیں یا تواب یا وہاب یہ دو اللہ تعالی کے اسمائے کے رامے ہیں یہ پڑھنا شروع کر دیں انشاءاللہ اللہ فضل ہو جائے گا اللہ کی طرف سے اور سورہ محمد دن میں کسی بھی وقت نماز فجر کے بعد مغرب کے بعد جو وقت آپ کو مناسب لگے کسی بھی نماز کے بعد سورہ محمد یہ پڑھ لیا کریں یہ چھبیس پارے میں ہے چھبیس پارے کی دوسری سورت ہے تو زانہ یہ معمول بنائیں ایک مرتبہ سورہ محمد پڑھیں ہر نماز کے بعد یا تواب یا وہاب یہ ایک سو مرتبہ پڑھنا شروع کر دیں اور جو آپ نے کہا کہ رات میں خوف آتا ہے اور ڈر لگتا ہے اس کے لئے آپ نے رات کو جب آپ سونے لگیں ایک تو دائیں کروٹ پہ سوئیں اور آیت کرسی اور چاروں کل یہ پڑھنے کے بعد ہاتھوں پہ پھونک ماریں اور پورے جسم پہ پھیر لیں انشاءاللہ جب یہ وظیفہ شروع کریں گی رات کو روزانہ دم کر کے پھونک مار کے سوئیں گی تو اللہ کے فضل اور کرم سے آپ انشاءاللہ خوف نہیں آئے گا اور ڈر بھی نہیں لگے گا انشاءاللہ آگے بڑھتے ہیں مزید دیکھیں گے نیکس کال والیکم السلام ورحمت اللہ کاری ساتھ پوچھنا میرا بچری کیا ہے جی کبھی گھر میں نکال مشروع کار ساتھ کبھی مماز جن کو چیز کا گاڑی چلا ساتھ جب آئے دو سال ہوگئے بہت پریشان ہے کس کرواتے ہیں ڈاکس کوئی صحیح بات بتا ساتھ اس کو آئے کیا بہت پریشان جوان بچ چیز اچھا نام کیا ہے ممہ دل خان اچھا ٹھیک ہے مطلب مسئلہ اصل میں ہے کیا بیماری کی پریشان ہے کیا مطلب بیماری ہے کوئی مسئلہ ہے بھائی بیماری ہے کوئی کائی وغیرہ ہے کیا ہے اس کو بھائی ٹھیک 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 اچھ جی والدہ کا نام بتائیں کلسوم بی بی کلسوم بی بی ٹھیک چلے ہم انشاءاللہ جواب دیتے ہیں ٹھیک ہے تیس سال کے قریب آپ نے عمر بتائی ہے اور کلسوم بی بی نام والدہ کا ہے علیہ ون کہیں باہت سے دو سال پہلے شاید آپ نے کہا کہ آیا تو اس کے بعد صرف تک یہ معاملات ہیں اور سمجھ میں کچھ نہیں آرہا ہے کہ کیا معاملہ ہے مطلب کچھ روحانی مسئلہ ہے یا کیا پریشانی دیکھیں بعض دفعہ میری بین بچے ہوتے ہیں اور بعض دفعہ ڈر بھی جاتے ہیں یا کوئی ایسا مسئلہ پرابلم ہو جاتی ہے گھر میں مسائل پیدا ہو جاتے ہیں ڈسٹرب ہو جاتے ہیں اگر بیماری نہیں ہے تو انشاءاللہ ٹھیک ہو اگر کل جمعت المبارک ہے آپ صبح کسی وقت بھی صورت کاف جو ہے یہ پندروے پارے میں شروع ہو رہی ہے آپ نے اس کو ایک مرتبہ پڑھ کر آپ نے بچے کو دم بھی کرنا ہے پانی دم کر کے بھی پھلانا ہے یہ آپ کل عمل کریں اور اس کے بعد آپ صرف سات دن ایک دن آپ یہ دم کریں اور کل جمعت المبارک صورت کھ پھڑ کر پانی بھی دم کر پھلائیں اور اسے دم بھی کر دیں انشاءاللہ مچہ ٹھیک ہو جائے انشاءاللہ بات کریں بات کریں والیکم صلی اللہ اور رحمت اللہ جی میرا بیٹا ہے چیز سال تیش سال کاف جی اس کی شادی کے بڑے پریشان ہیں تین سال لوگ دھولتے دھولتے بیٹا ایم بی اے ہے اور صدی میں منادم ہے ہم لوگ بڑے پریشان ہیں آپ اس کے پریشان اس حوالے سے ہو ہی جاتے ہیں بچوں کے رشتوں کے حوالے سے کچھ محترم کی بھی آنمائی آپ پریشان نہ ہو اللہ تعالی فضل فرمائے گا انشاءاللہ اللہ تعالی کے ہاں ایک وقت مقرر ہے اور جو نے رب نے اس کی تقدیر میں جو لکھا انشاءاللہ وہی ہوگا اور بہتر ہوگا اچھا ہوگا آپ نے کرنا یہ ہے کہ بیٹے سے کہی ہے کہ ہر نماز کے elah کی پروف انشاءاللہ جزا اللہ جزا اللہ جزا کالر دیکھتے ہیں اسلام علیکم جی کون بات کریں میں اپنا نام بات رہی ہی میں اچھا بات کر رہی ہوں اچھا جی بتائیے شادی کر اکستان ہو گئے نبی لاب لینی کو اچھا ٹھیک ہے والا کا بتائیں نام یا وہ بھی نہیں اچھا جی ایک سال ہوگے شادی کو ٹھیک چلے ہم میری بہن بلان دمائی کرتے انشاءاللہ آپ جزا اللہ بہت شکریہ آپ کی کال کا نمبر ایک تو یہ کہ ٹی وی کوالی آپ کا کھلا ہوا تھا خیر آپ نے مناسب جیس سے آپ کو لگا آپ نے سوال کیا اپنے لئے تو ایک سال ابھی ہوا ہے شادی کو کچھ آپ تھوڑا سا تحمل مزاجی کا بھی مظاہرہ کریں تو باقی انشاءاللہ اولاد تو یقینا پیوردگار آپ کو عطا کریں گے ہماری دعا انشاءاللہ کچھ پیرسہ بھی رہنمائی سوالے سے کرتے دیکھیں کچھ میری بین ہمارے جنرل وزائف بھی ہوتے ہیں اگر کوئی نام نہیں بھی بتاتا تو قرآن پاک کی صورتیں ہیں وہ پڑھنے سے اللہ مہربانی فرمائی آپ اسحر کریں کہ صورت مریم مغرب کی نماز کے بعد یہ پڑھا کریں رزانہ ایک مرتبہ پڑھ لیے کریں جب مغرب کی نماز پڑھیں تو اس کے باس مریم پڑھیں اور اس کو آپ نے پڑھتے رہنا ہے انشاءاللہ اور جب آپ پڑھ لیں اس کے بعد اللہ کے حضور میں ہاتھ بلند کر کے آپ نے دعا ضرور کرنی ہے اللہ رب العالمین انشاءاللہ کرم فرمائے مزید بڑھتے ہیں جی آگے اپنے اگلے کالر کے جانے السلام علیکم علیہ علیکم وآلیکم السلام ورحمت اللہ ٹی وی کا وآلی ہم بند کر دیں آپ پلیز ذرا جی اور جی میں میری بیٹی ہے اس کو دس سال ہو کسی شادی کو جی بیٹی ہوئی کی تو پورت ہوگی اب اس کے بعد بچہ نہیں ہو رہا آپ رہنمائی کرتے ہیں انشاءاللہ جزا اللہ بہت شکریہ آشا صاحب سے ہم گزارش کریں گے انشاءاللہ بتائیں گے اس حوالے سے ایک بیٹی آپ نے بتایا کہ اس کے بعد دوبارہ سے اولاد نہیں ہوئی دس سال کا عرصہ ہوگیا کچھ رہنمائی شاہ صاحب آپ فرمائی گا بہن کی میڈیکلی کا تعلق ہے تو میں اللہ تعالی کی اسمائی گرامی اشکر دیتا ہوں اور دو اسمائی گرامی آپ بیٹی سے کہیں کہ وہ پڑھیں اللہ تعالی انشاءاللہ فضل فرمائے گا یہ دو اللہ تعالی کے اسمائی گرامی ہیں یہ پڑھیں اور ٹائم کوئی نہیں ہے جب وقت ملے جتنا وقت اللہ تعالی کے ان دو ناموں کی برکت سے اللہ تعالی آپ کی بیٹی کو اولاد نرینہ کی نعمت سے انشاءاللہ نوازے گا اللہ تعالی آپ کی بیٹی کو ضرور نوازے گا مایوس نہیں ہونا اور اللہ تعالی کا ذکر اور اس کی بارگاہ میں دعا یہ معمول رکھیں اور یہ دو اسمائی گرامی یا خالق یا مصویر پڑتے رہے انشاءاللہ فضل ہو جائے سوال کا جواب پہنچا دیئے گئے آپ تک قبلہ شاہ صاحب نے رہنمائی کی ہے کچھ وظائف بھی آپ کو بتائیں اور میڈیکلی حوالے سے بھی کچھ اس طرح آپ کو بتائیں وہ بھی ٹریٹمنٹ ظاہر رہ ساتھ ظاہری سلام جی کون بات کریں اپنی بیٹی کی بتائیں بیٹی نام سائد نام جمیلہ اس کی شادی نہیں ہوگی شادی بہت رکابت ہو رہی ہے اور جس کام میں بھی وہ ناکام مجھے سالس یہ مسئلہ ہے تو آپ یہ ذرا سخارہ کر بتا دیں ٹھیک کیا نام ہے بچی کا سائرہ اور بچی کا بھی مسئلہ آپ نے بتایا اولاد کے حوالے سے تو میں بزارش کروں بیٹی صاحب سے انشاءاللہ تو انشاءاللہ بیٹی صاحب رہنمائی کر دیتے ہیں میری بین اللہ انشاءاللہ مربانی فرما دے گا بیٹی کو کہیں کہ نماز پڑھیں اور ہر نماز کے بعد 111 مرتبہ یا ظاہر یا باطنوں کی تصوی پڑھیں ہر نماز کے بعد جب نماز پڑھ لیں تو اس کے بعد اول خد روشی پڑھیں حضور کی بارگاہ میں اور 111 مرتبہ یا ظاہر یا باطنوں پڑھیں اور اس کے بعد بیٹی دعا کریں آپ پڑھنا چاہیں تو آپ بھی پڑھ سکتے ہیں آپ کو بھی اجازت ہے اور اس کے بعد آپ نے دعا ضرور کرنی اللہ کے حضور میں انشاءاللہ آپ کے لئے آسانی آمین ترک اللہ جی نیکس دیکھتے ہیں ہم کالر ان سے بات کریں گے اسلام علیکم والیکم اسلام جی کون بات کر رہے ہیں کہاں سے جی سر میں شبیر بات کر رہا ہوں نارک منڈی جی شبیر صاحب فرمائیے اچھا مسئلہ ہے کیا فیل ہوتا ہے آپ کو میدے کی پرابلم میدے کی پرابلم ساتھ میں چکر بہت آتے ہیں شتید جس پہلے میں کام پہ نہیں جا سکتا یہ جو چکر آتے ہیں آپ بتا رہے ہیں ان کا کوئی وقت ہے یا پھر سارا دن میں کسی نہ کسی وقت میں آپ کو نہیں تقریبا تین بجے سے شروع دو پہر تین بجے یہ ٹھیک اللہ کریم اربانی کرے چلیں انشاءاللہ جی ہم دانمائی کرتے ہیں ضرور آپ کے سوال کے جواب بھی دیں گے شاہ صاحب اور دعا بھی کریں گے آپ کے لئے انشاءاللہ پرگرام کے آخر میں اللہ کریم آپ کو صحت وقت زندگی اطاف فرمائے جہاں تقریب آپ کے اس طرح آپ نے کنڈیشن بتائی ہے تو کچھ نہ کچھ فیل تو ایسا ہوتا ہے کہ ظاہر ہے میڈیکل ٹویٹمنٹ اس کے لئے بہت ضروری ہے اللہ کریم اپنا کر فرمائے شاہ صاحب کچھ صاحب کے لئے بتائیے گا پیارے بھائی جس طرح آپ نے علامات بتائی ہیں اور خود بتایا بھی ہے اسٹرومک کی پرابلم ہے تو اسی وجہ سے آپ کو چکر وغیرہ بھی آ رہے ہیں آپ کسی اچھے سے بہنہ و جگر اور میڈے کے سپیشلسٹ ڈاکٹر سے رابطہ کریں اور علاج ضرور کریں اس کے علاوہ روحانی طور پر آپ نے سوال کیا ہے تو میں ایک ارس کر دیتا ہوں وہ عمل کریں اس کی برکت سے اللہ تعالی کو شفا عطا فرمائے گا ایک تو میرے کریم آقل تعیید و السنہ کی سنت کے مطابق کھانے کا معمول بنا ہے کہ بھوک رکھ کر کھائیں اور کھانے کے بعد پانی پینے سے بلکل پرحیز کریں پہلے پانی کے جتنے گونٹ پینا چاہیں پہلے پی درمیان میں اگر ضرورت ہوا شد تو پھر پانی پی سکتے بعد میں پانی نہ پی بھوک رکھیں تھوڑی سی اور اس کے علاوہ آپ نے کھانا کھانے سے پہلے مسنون ایک دعا ہے بسم اللہ 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 لا یضر معصمہ شیع فی الارض و لا فی السما یہ آپ نے تین مرتبہ پڑھ کے بسم اللہ پڑھ کے آپ نے کھانا کھانا ہے ہر کھانے سے پہلے بلکہ جو بھی کچھ چیز کھانے کی یا کچھ چیز پینے لگیں آپ یہ دو تین مرتبہ پڑھ کے فونک مار لیا کریں انشاءاللہ اللہ اللہ جو چیز بھی کھائیں گے سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم جی بتائیے میرے سے میرے سال میں زہر سال میں آگے سال میں اور بہت اناج بیان آم نہیں آتا کبھ کھانے پر لگ جاتا بہت رشان راحت بہت لگ ہوا آم میں لیتا ہوں میں ہوں اور گوئیاں مجرد نہیں ہیں جو سنرام یا اربانی فرمائی شدودی کو بتائیں اچھے چلیں انشاءاللہ رہنمائی کرتے ہیں آپ کے ضرور آدھے سر کے درد ہے آپ کو اس سوالے سے پیش صاحب رہنمائی کیا کرتے ہیں انشاءاللہ خاص طور پر تو آپ کی بھی کچھ نہ کچھ ضرور رہنمائی انشاءاللہ یہ بھائی کہاں سے بول رہا ہے میرے بھائی آپ جہاں سے بھی بول رہے ہیں یہ آدھے سر کا درد جو ہے اس کا تین دن آپ کو دم کرانا پڑے گا آپ تشریف لے ہیں جہاں سے مرضی ہیں تین دن کا دم ہے یہ آپ تین دن دم کروالیں آکے اس کے بعد انشاءاللہ ساری زندگی آپ کو یہ درد نہیں ہوگا انشاءاللہ کریم مہبانی کرے پیش صاحب فرما رہے تھے جس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بہت سے ایسے آدھے سر کے درد کے حوالے سے حباب جو آتے ہیں اگر آپ آسانی سے آ سکتے ہیں تو آپ بسم اللہ ویلکم آپ آئیے تین دن کا کوئی دم ہے وہ آپ کروالیں پھر اس کے بعد انشاءاللہ اللہ کریم میں شاہ تو معاملات بہتری کے جانب آ جائیں گے باقی جیسے آپ کا انتخاب ہو اپنا جیسے آپ کر سکتے ہیں ہم دعا کریں گے انشاءاللہ آپ کے لئے اسلام علیکم حلیو والیکم السلام ورحمت اللہ جی عمران صاحب بولیے جوب میں عزت بڑھانے کا بزیفہ بتا دیں گے جوب میں عزت بڑھانے کا بزیفہ عزت بڑھانے کا عزت 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 جی عزت عزت بلکل آچھا سیلری بڑھانے کا نہ بتائیں جی جی سیلری بڑھانے کا آچھا جی چلیں ٹھیک بہت شکریہ جزاک اللہ میرے بھائی ویسے محبت سے میں آپ سے سوال کر رہا تھا عزت بڑھانے کا طریقہ اور آپ نے پوچھا ہے اللہ کریم میرے بانی کرے جی حجیشہ صاحب کیا ہو سکتا ہے طریقہ بھائی صاحب جوب کی جگہ پر عزت بڑھانے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ جو ذمہ داری ہے اسے صحیح معنوں میں ادا کیا جائے اگر ہم ذمہ داری اپنی صحیح طرح سے نہ نبھائیں اور سمجھیں کہ وضائف سے شاید عزت بن جائے تو ایسا تو ممکن نہیں ہے اور ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اپنی ذمہ داری صحیح معنوں میں ادا کریں اور اللہ رب العزت عزت دینے والا بھی وہی ہے اور ذلت کا مالک بھی میرا اللہ ہے عزت و ذلت اسی کے ہاتھ میں ہے آپ کریں یہ کہ ہر نماز کے بعد وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرِ اِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ قرآن پاک کی آیت کا یہ حصہ آپ نے ہر نماز کے بعد دس مرتبہ پڑھنا ہے انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کو آپ صرف جوب کی جگہ پہ کہتے ہیں آپ کو اللہ تعالیٰ نماز کی پابندی آپ ساتھ ضرور کریں گے اور یہ وظیفہ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو جہاں آپ جائیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو عزت عطا فرمائے گا انشاءاللہ عزت آپ کی ہوگی انشاءاللہ جدہ اکلہ جدہ اکلہ جی کال لیں گے جی اس کے بعد پھر دعا کے پر رف آئیں گے بس اسلام علیکم اسلام علیکم والیکم اسلام جی جی بھائی کا مسئلہ ہوں انہیں پوچھنا ہے استخارہ کروانا ہے بتائیں کیا سوال ہے استخارہ کروانا ہے استخارہ کس کے بارے میں کس کا استخارہ کروانا ہے بتائیں بھائی بھائی یہ بھائی کا نام بتائیں میرے بیٹا بلال والدہ کا نام والدہ کا ایک کیا مسئلہ ہے ہلیو ہلیو وہ اگنا مطلب کام میں دن بھی نہیں لگا رہا ہے اب باہر چلا گیا وہ ادھر بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے مطلب کام ہی سیتا ہے ٹکے گا رہا ٹھیک ہم آپ کو جواب دیتے ہیں انشاءاللہ بہت شکریہ آپ کے کال کا آپ لوگ کوشش کیا کریں سوال کر کے پہلے کال کر کے فورد سوال کیا کریں وقت ایسے ضائع نہ کیا کریں اور نہیں بات آپ کے بھائی کی تو انشاءاللہ کچھ پیش صاحب سے گزارش کریں گے تانمائی کر دیتے ہیں آپ کے بھائی کے لیے کچھ کام میں دل لگائیں اور گھر والوں کے ساتھ خیال پیار محبت کے ساتھ میرا بیٹا اپنے بھائی کو جہاں بھی ہیں انہیں یہ کہیں کہ ایک تو نماز کی پابندی کریں اور دوسرا صبح کی نماز کے بعد ایک مرتبہ سورہ یاسین کی تلاوت کریں انشاءاللہ ان کا دل بھی کرے گا کام کرنے کو اور وہ کام بھی کریں گے ناظرین محترم پروگرم استخارہ آپ لوگ دیکھ رہے تھے ورائے راست اپنے میں اس بار نبو بکر سلطانی کے ساتھ اور پروگرم کا وقت ہمارا اختتام کے جانب پہنچ چکا ہے آخر میں انشاءاللہ ہر روز کی طرح دعا ہوگی ہمارے ساتھ تمام دیکھنے والے سننے والے دعا میں شامل ہو جائیں کبلہ پیش صاحب اور کبلہ شاہ صاحب کی حامد کا بہت شکریہ اور ہمارے ساتھ رہیں گے انشاءاللہ یہ اللہ کریم انہیں بھی صحت وعفیت والی جنگی عطا فرمائے پیش صاحب دعا فرمائیں گے ہمارے ساتھ دعا میں شامل اور ہم آپ سے انشاءاللہ ملاقات کرتے رہیں گے بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک السلام علی اللہم ربنا آتینا فی الدنیا حسنتا ہم و فی الاخرتی حسنتا ہم وقینا عذاب النار الہ العالمین ہماری دعاوں میں جو آباب شامل ہیں مولا سب کی نیک آجات کو پورا فرما جتنے بھی سوالات کے ذریعے ہمارے پروگرام میں شامل ہوتے ہیں شامل ہوئے ہیں مولا جو جو سوال کیا ہے ہر ایک سوال کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما جو مشکلات میں ہیں ان کی مشکلات کو آسان فرما جو پریشان حال ہے ان کی پریشانی ان کو دور فرما جو بیمار ہیں انہیں شفاہ کام لاتا فرما الہ العالمین جو بے اولاد ہیں انہیں صاحب بے اولاد بنا جو ماں باپ اپنے بچوں کے رشتوں کے بارے میں پریشان ہیں پروردگار عالم صدقہ کریم آقا علیہ السلام کا ان کے لئے بہتر سے بہتر اسبا پیدا فرما جتنے کلمہ گو دنیا سے جا چکے ہیں سب کی بکشش و مغفرت فرما یا اللہ پوری امت کی خیر فرما ہوا الاول والآخر والزاہر والباطین وہوا بکل شین علیم سمینا واتعنا وفرانک ربنا وعلیک المسیر وصل اللہ علا نبی الكریم الامین وعلا آلہی وآصحابہی وآہل بیتہی اجمعین برحمتک یا رحمت اللہ